جی تو آپ علاقہ دیکھ لیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ ابھی خالی پڑا ہے جو قربانی کی دنوں میں اس جگہ پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو یہ بڑا تھوڑا سا حصہ ہے جہاں پر آج جانور موجود ہیں آپ کو وہاں پہ پہنچ کے پوری ڈیٹیل شیئر کروائیں گے کہ آج جانور کون کون سی نسلوں کے پہنچے ہوئے اور ان کی پرائسز کیا چاہ رہی ہوں گے دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اور عید مبارک امید ہے کہ آپ عید کا تیسرا دن پہ خوب انجوائی کر رہے ہوں گے کافی دوستوں کی فرمائش پر کہ آج کی منڈی کی صورتحال کیسی چاہ رہی ہی ہے ہمارے ساتھ یہاں کی انفرمیشن شیئر کروا دیں تو آپ دوستوں کے لیے ہم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور جانوروں کی تعداد کے بارے میں پاتھ کی جائے تو دوستو آج جانور تو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں کچھ ہی دانے جو ہیں وہ یہاں پر دوزار پچیس والے یہ لوگ لے کر کھڑے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے جی وہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ شکوا کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ آج پرائسز یہ لوگ یہاں پر بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن آج کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ کرویتے ہیں کہ یہاں پر جانور موجود ہیں وہ کوالٹی وائز کیسی ہیں اور ان کی پرائسز جو ہیں وہ یہاں پر کیا چال رہی ہوں گی آج تاریخ دوستو انیس جون اور دن ہے بدھ کا اور اگلی منڈی جو ہے وہ نیس منڈی جو آنے والی ہے امید ہے کہ اس دن جو ہے وہ یہاں پر جانور بھی بہت زیادہ موجود ہوں گے اور ان کی جو قیمتیں ہیں جی وہ بھی انتہائی مناسب ہوں گی تو ان کو چیک کالیج کا ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ان سے کنفرم کریں گے ہم اور پوچھیں گے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آج کیا چاہ رہی ہے چیک کریں جی تو ماشیلہ سے زبردار سے اس کی لیند ہے جی چولستانی ناصر میں یہ وشرا بھائی صاحب لے کر موجود ہیں جوڑا ان کے پاس ہے جی پرائس پوچھیں گے اور خیدار جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت بارگنم بھی کر رہے ہیں تو ان کی ایج جو ہے وہ دوزار پچیس والی ہے جی یقیناً قربانی پر یہ دو دانت ہو چکی ہوں گے اور اس طرح آپ کو دکھائیں تو جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل بھی جانور کچھ موجود ہیں جو اگلی قربانی پر دوزار چھبیس پہ جا کر دو دانت ہوں گے تو اس کا پوچھتے ہیں بھائی سے کہ کیا پرائس ہوگی کیا ریڈ کر رہے ہو بھائی جی ایک لاکھ چالیس ہزار پیس بچڑے کی ان کی طرف سے پرائس کی جاری ہے چلستانی نہ سا لکھا یہ بچڑا ہے جی اور وزن جو ہے وہ دوستو اٹھائی مند کے رونڈ بارٹ ہوگا اور قیمت جو ہے وہ آپ نے ان کی سن لی ہوگی کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پیس بچڑے کی ان کی طرف سے پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے چیک کریں جی پوچھتے ہیں بھائی سے اور میرے خیال میں یہ بھائی پھر سے مشروف ہو چکے ہیں تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آج چلنے والا ہے کیونکہ جانور تداد میں بہت کم ہے اور خریدار جو ہیں وہ بار بار کنفرمیشن ان سے کر رہے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے جی اس کی اور اس سیٹ دے جی ایک لاکھ پینتیس پینتیس زار پر ان کی پرائس یہاں پر ڈیمانڈ کی جاری ہے بچھلے مزید چیک کر لیں تو اس میں سے کمی بیشی گنجائش ہمیشہ باقی ہوتی ہے میں موبائل امبر آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں جی بعد میں اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ آپ بعد میں بھی یقین اور رابطہ کر سکتے ہیں سر فائنل ذرا بولو گے کنہ تک شیئر کرو گے موبائل امبر کیا جی زیرہ تین سو نو چھے آسی یارہ تین سو اٹھالی جی تین سو اٹھالیس آپ تک ان کا موبائل امبر آئے چکا جی اور یہ باعثہ پکھی موڑ جس ٹیک وی ہاری کے علاقے کے رہشی ہیں اور اس منڈی میں دو جانوروں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں خریدنا چاہتے ہوں تو نمبر پھر آپ کا کہہ لیجئے کا مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی کچھ اور آپ کو اپ ڈیٹ جو ہیں وہ یہاں کی اس منڈی کی ہم شیئر کروائیں گے آپ کو کام میج کے سستے والے چاہیے ہوں تو اس طرح کے ابھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ بھی آپ کو بالکل کام میج کا مل سکتا ہے کیا ڈیمانڈ ہے جی اس کی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ چالیز ہے اور اس کی پینٹ جی اس کی پینٹ سٹھ زار پہ ہے جی جبکہ ساتھ میں جو اس بھائی نے دوسرا بچڑا پکڑ رکھا ہے اس کی چالیز زار پہ ڈیمانڈ کی جاری چیک کریں جی تو یہ بچڑی چولستانی نسل کی نافجہر چیک کریں تو ہلکی پھلکی بلکل ڈسکونڈ پیار محمد کی گنجائش ہمیشہ اس میں سے باقی ہوتی ہے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی آپ کو یہاں کی پرائیسز مزید جو ہیں وہ لو بات کر کے شیئر کروائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزید انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اور اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ پراپر جو ہے وہ آپ کو اپڈیر دی جا سکے کیا ڈیمانڈ کر رہے چھوٹے بھی ستر ہزار جی تو ستر ہزار پیس بچڑے کی پرائیس جو ہے وہ ان کی طرف سے کی جاری ہے میرے خرم یہ بچڑی ہے جی اور ستر ہزار پیس کی قیمت جو ہے وہ یہاں پ پر ان کی طرف سے مانگی جا رہی ہے دوستو یہ جس کی تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ ہوگی اور اس طرح سے جو ہے یہ کوالٹی بائیس جانور یہ یہاں پر لے کر موجود ہے اس کا ریڈ پوچھتے ہیں جی بائیس سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو جی داجلی یا جی ڈیمانڈ کیا رہے ہو چالیزار پیس جی اس کا چالیس ہزار پیس جو ہے وہ ان کی طرف سے پرائیس ڈیمانڈ والی سامنے جو ہے وہ آجو کیا جی چیک کریں اور یہ وہی جانور ہیں جو ستائیس اٹھائیس آر میں جو ہے وہ یہاں سے ملتے رہے ہیں چیک کریں جی مزید اور اس بائی سے ہم بات کریں گے پرائیس پوچھیں گے کہ ریٹ ان کا جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے جی اسلامی کو سر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو خیرے ہوں 55000 پریں یہ ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے اور آخری پرائیس جو ہے وہ ایک لاغ پانچزار میں یہ فائنل کرنے کے لئے تیار ہے نمبر سر کیا آپ نے آپ موبائل نمبر دوستو آج جکا اور کوالٹی چیک کر لیں اور فائنل پرائس جو ہے ان کی ایک لاکھ پانچ زار پر کا ہچار ہے کس کی آخری پرائس ہے اس کا بھی ریٹ آب تک آج جکا جی خریدنا چاہتی ہوں تو نمبر پر رابطہ کر لیجئے کا اور ڈسکونڈ اور غیرہ کروا کہ آپ ان سے ڈیل اپنی ڈن جو ہے وہ کار سکتے ہیں کیا مولیسا ڈیمارڈ کی کاری ہو تین لکھ تی جوڑے دا جی ایک لاکھ پینسٹ پینسٹ زار پر ان کی طرف سے ان کی پرائس ڈیمارڈ والی جو ہے وہ سامنے آئی وزن کنہ کنہ ہونا جی اینا چار چار ماندے تھاڑ تین تین ماندے کونے چار چار ماندے جی تین تین ماندے خیال میں ہے جو اگر میں یہاں پر کھڑیوں کے اندازہ کروں تو اتنا ہوگا باقی بیو پاری نے تو اپنا جو ہے وہ بتا دیئے سر کتنے میں ڈیل ہو جائے گی فائنل فائنل جی ایک ہی پرائس جو جنبے دینا ہے ایک چاریدہ ایک چاریدہ فائنل نمبر بول دیں اونا زیرو تین سو تین ان اتر ستاسی اٹھ سو چھے جی موبائل امرو تک آجو کا جی اور کوالٹی چیک کر لیں اس طرح کی کوالٹی وائز جانور یہاں پر موجود ہیں اور فائنل پرائس جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک لاکھ چالیس چالیس زار پر کی جاری ہے اگر آپ کو یہ والے بچے دوستو پسند ہوں تو نمبر پر رابطہ کیجئے گا اور مزید ڈیٹیل لے کر آپ ان سے یقیناً خریداری بھی کر سکتے ہیں یہ چیک کیجئے گا تو اس طرح کی یہاں پر یہ لاٹ بھی موجود ہے اور ذرا بھی کہیں لیکن کیا ہے کہ کچھ دوستوں کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ بھی یقیناً جو ہے وہ ہوتی ہے خریداری کے حوالے سے بچڑیوں کو جوڑا چیک کیجئے گا اس کا ریٹ بھی پوچھتے ہیں کہ جوڑے کا ریٹ ان کی طرف سے کیا ہونے والا جی چیک کریں جی یہ ماشاللہ سے بڑی زبردست لیند ہے جی اس کی اور اس میں دیکھیں تو بہترین جو ہے وہ لچکدار جلد یا چمڑی جو ہے وہ اس کی بھی آپ یقیناً جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ہر طرح کی جانور موجود ہیں دوستو اور لیکن کیا ہے کہ تعداد جو ہے وہ ان کی بہت ایک کام ہے کیا ڈیمانے کاری ہو جی اس کی اس بچڑی دی جی میرے خیال میں ریٹ جو ہے یہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سامنے خریدار موجود ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ویڈیو میں ہم نے ان سے ڈسکونٹ کروانا ہے جس کی وجہ سے یہ بائی صاحب جو ہیں وہ اپنے پوری توجہ خریدار کی طرف سے کیے ہوئے ہیں تو یہ تھی منڈی کی کنڈیشن جس میں پارٹ ون میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ دوستوں کو یہاں کی قیمتیں جو ہیں وہ شیئر کو آئی جا سکیں اس حوالے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھد گھنٹی کی نشان کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹفیکیشن کو ضرور سلٹ کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ اپنا بہت سارا کیا رکھنا اللہ حلیقی بان